اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو قبلی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ جمعت المبارک کے حوالے سے ناف والا عمل ہے اگر آپ اس طرح سے اس کو کر لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ایک دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ کریم معجزہ فرما دیتے ہیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپٹیرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب ای نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے چنانچہ وہ ٹھہر گئے تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہو اور کہنے لگے اللہ آپ کی مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے فرمایا لوہا اس سے بھی زیادہ سخت ہے پوچھا لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا ہاں آگ پوچھا کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا ہاں پانی پوچھا پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے فرمایا پانی سے بھی زیادہ سخت ہوا ہے اور ہوا سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں فرشتوں نے کہا کیا ہوا سے بھی سخت کوئی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت میں جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ سات قسم کے افراد ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی یہ مسلم اور ترمیز شریف کی حدیث مبارکہ ہیں جب بھی کوئی عمل شروع کیا کریں یا جب کوئی وظیفہ کرنے سے پہلے اگر آپ کچھ صدقہ اپنے ہاتھوں سے دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو بھاری ترین ترار دیتے ہیں جس طرح سے حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ سب سے بھاری جو عمل ہے وہ صدقہ ہے بشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتے ہیں اس کو بدلنے پر قادر ہیں آپ کی زندگی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ناف والا یہ عمل آپ کی زندگی سے ہر پریشانے کو ختم کر دے گا آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانی اللہ کریم اس کو ختم فرمائیں گے جو لوگ سہر جادو جنات وغیرہ کی شکار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ سہر جنات وغیرہ کا اثر اس کے جسم سے ختم فرما دیتے ہیں مشکل سے نجاد ہوتی ہے اگر آپ کو آپ کی نظر میں کمزوری ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نظر بھی اللہ کریم ٹھیک فرما دیں گے بسارت آپ کی ٹھیک فرما دیں گے دنیا کی محبت سے انشاءاللہ آپ کو نجاد ملے گی اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہے تو انشاءاللہ اس اسم کو پڑے گا تو بہت جلد اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی جو اس کا مین مقصد بھی ہے دنیا کی محبت انشاءاللہ جاتی رہے گی اگر اس پر کسی کا جادو دونہ کا اثر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ فوراں ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ گھر سے بھی جادو جنات آسیب وغیرہ کے اثرات کو انشاءاللہ ختم کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے جو بھی شخص کی کوئی حاجت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اسم کو پڑے گا تو اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے کرنا آپ نے کیا ہے نہایت آسان سامل ہے آپ نے اس کو اپنی جو بیلی بٹن ہے جس کو ناف کہتے ہیں وہاں پر آپ نے اس کو ہاتھ رکھ کر کرنا ہے اگر آپ کے میدے کی پرانی سے پرانی بیماری ہے اور آپ چاہتے ہیں ان سے نجاد ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں بیماری ہوتی ہے یا کسی بھی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی ہے تو نیند کی کمی کی وجہ سے اور دوسری بیماریاں جس سے کہ بدحزمی ہے قبض ہے گیس ہے بیچینی ہے غصہ وغیرہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہوگا اللہ کریم اس عمل کی برکت سے ایسے لوگ ایسے افراد جن کو اولاد نہیں ہیں خواہ وہ بے اولاد ہیں مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی دونوں ہی عمل کر سکتے ہیں آپ نے اس طرح سے اللہ کریم کا یہ نام یا کہارو جہاں وہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے اور بیٹے جیسی نعمت سے بھی نوازیں گے یہ عمل وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ بالکل ہی جن کو اولاد نہیں ہوتی اور وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جیسے بعض عورتوں کے مسکیلش وغیرہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس کو خصوصاً کر سکتے ہیں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم ان کے حمل کو برقرار رکھتے ہیں اور ان کے حمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور ان کی آنے والی اولاد بھی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو تعلق ہے وہ ناف سے خاص طور پر انسان کا تعلق جو بنایا ہے تو اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں ناف پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں جب یہ آپ کا وقت ہو آپ ناف پر ہاتھ رکھ کر انگلی رکھ کر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درشف کے ساتھ آپ سو مرتبہ یا کہارو پڑیں گے اور بشک ایک ہاتھ میں تصویر لے لیجئے اور اس کے بعد آپ اپنے تصور کریں گے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی بیماری ہے میں دیکھی ہے جو بھی آپ کی بیماری ہے اس کے حوالے سے حاجت ہے تو اس کے حوالے سے پریشانی ہے تو اس کے حوالے سے مال نہیں ہے تو اس کے حوالے سے دشمنوں پر غلب ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے سہر و جنات کے حوالے سے انشاءاللہ ہر مشکل سے اللہ کریم آپ کو نکالیں گے اور آپ کی پریشانی کو ختم فرمائیں گے بشک انسان کا جو صدقہ ہے وہ سب سے جو اس کے عمال کو بھاری کرنے والا ہوتا ہے اللہ کریم نے اس دنیا میں جو بھی پیدا فرمائے ہے وہ انسان کے دعاوں کے سہارے ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں حالات بدل جائیں اگر اس کا تعلق انسان سے ہو تو وہ ضرور ہماری زندگی میں ہمیں سبق سکھانے کے لئے بھیجا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بالکل اچھی طرح سے اس کو سمجھ کر اس کو چلیں اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو ہماری زندگی میں آزمائش بنا کر بھیجتے ہیں تو اس سے کچھ رو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اگر اس کا تعلق اللہ کریم کی ذات سے ہو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی مسئل حد کو سمجھ جائیں بے شک دعا ہر عبادت کا نچوڑ ہے دعا مانگنا بندے کی ضرورت بھی ہے اور اس کی بندگی کا اظہار بھی ہے دعا سے بندے کی ضروریات تو پوری ہوتی ہیں مگر یہ قرب الہی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے جب ہم اللہ کریم کی کسی بھی آیت کا کسی بھی نام کا ذکر شروع کرتے ہیں تو اس کے ذریعہ سے مدلہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ کریم نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں سزا کے طور پر بھیجا جنت میں اللہ تعالیٰ کی مسئل حد سے جو بھی معاملات ہوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا سزا کے لیے لیکن ہم نے اس دنیا کو جنت سمجھ لیا چونکہ ہماری سب سے بڑے غلطی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی دیکھی جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو انسان کو اس یہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے اور قید خانے میں کون قیدی خوش رہتا ہے کوئی بھی خوش نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بے شک وہی مجرم وہی قیدی خوش ہوتے ہیں جن کو باہر کے دنیا میں محول جو ہے اس میں ارجسٹ کرنے مشکل ہو رہی ہوتی ہے یا وہ لوگ جو کہ کمانے کو پسند نہیں کرتے یا اس طرح کے معاملات جن کی زندگی میں ہو ان کو بیٹھے بٹھائے روٹی مل رہی ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں لیکن وہ انسان جو محنت کر کے کھانے کا عادی ہو یا جس کو دوسرے معاملات میں زیادہ دلچسپی ہو تو وہ قیدی بن کر قید خانے میں دل نہیں لگایا کرتے اور یہ مومن کا وہ اشیوہ ہوا کرتا ہے کہ جب اللہ کریم کسی کو جلدی بلا لیتے ہیں تم اس پر بھی واویلہ مچاتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب قیدی جو ہے وہ قید خانے میں اچھی کارگردگی دکھاتا ہے تو جیل اور اس کو جلدی سے اس کی کارگردگی پر اس کو قید سے رہائی دیتا ہے بے شک موت قید سے رہائی ہے پریشانیاں ہمارے معاملات سے رہائی ہیں گناہوں سے رہائی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر کوئی بھی آپ کی دعا ہے جو بھی دعائیں ہیں وہ اللہ کریم نے جس طرح سے فرمایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں عدعونی استجب لکم میں تمہارا رب ہوں تمہارا پروردگار ہوں تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ ظلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا رہی ہے آج کا عمل جو اللہ کریم کا ایک نام ہے یا کہارو اس کے حوالے سے ہے اور یہ ناف والا عمل ہے ہر قسم کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے جو بھی آپ کی دعا ہے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی مالدار بننے کے لیے یا کہارو کا یہ عمل بہترین ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیں گے دشمنوں سے غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس ورد کی برکتے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور دشمن پر غلبہ بھی تاری ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ